اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچاس لوگوں کے لئے ترکاری کی بریانی بنانے کی ریسپی اور یہ بنانا سکھیں گے ہم باورشی سے اور اس کے ساتھ میں بنائیں گے ہم ڈبل کا میٹھا اور دم کا لال مرخ تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے اب ہم بنا کے تیار کر لیں گے پچاس لوگوں کے لئے ڈبل کا میٹھا تو اس کے لئے لیں گے ہم یہ ہے دو کلو میٹھے کی روٹی تو میٹھے کی روٹی جو ہے ہم کو لینا ہے دو کلو اور یہ سلائس کی ہوئی لینا ہے تو میٹھے کی روٹی لینے کے بعد میں ہم اس کو کچھ دیر کے لئے کھلے برطن میں ہوا میں رکھ دیں گے لگ بھگ ایک دو گھنٹوں کے لئے تھوڑا سا جب یہ ہوا کھا جائے گی ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو اب ہم تیل کو گرم کر لیں گے اب ہم میٹھے کی روٹی کو تیل میں شامل کر لیں گے کلنے کے لئے میٹھے کی روٹی کا بادہ میں کلر آ جانا اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے کرسپی ہو جانا ہے جب تک یہ فرائے کر لینا ہے اب یہ روٹی اچھے سے فرائے ہو گئی تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اب یہ میٹھے کی روٹی تو تلے گئی تو اب ہم میٹھا بنانا شروع کریں گے تو اس کے لئے اب ہم ایک لگن میں ایٹ کریں گے ڈھائی لیٹر دودھ دو ٹیبل سپنی لائچی پورڈر آٹ کریں گے کیسر یلو فوٹ کلر آٹ کریں گے اور یہ ہے دیل لیٹر پانی پانی آٹ کر لیں گے دیل لیٹر شکر ایٹ کریں گے دو کلو دو سو پچاس گرام تو شکر ایٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس کو پکا لیں گے یعنی کہ اس میں اچھے سے اُبال آنے تک پکا لینا ہے اور جب اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گا ہم تلی ہوئی مٹھے کی روٹی ایٹ کریں گے اس کے اندر تو یہ دیکھئے اب یہ جو دودھ ہے اس میں اچھے سے اُبال آ گیا اب ہم اس میں تلی ہوئی مٹھے کی روٹی ایٹ کریں گے اور یہ پکائیں گے ہم بیس منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے اس طرح سے بیچ بیچ میں چمچ سے بھی ہلاتے جائیں گے پکنے کے دوران تاکہ میٹھے کی روٹی کو داخنا لگے گی ایٹ کریں گے ہم اس میں ایک سو پچاس گرام اور یہ ہے کشمش تو کشمش ایٹ کریں گے ہم پچاس گرام تو میٹھے کی جو کانسسٹنسی ہے اس طرح کی رہنا جیسے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھ رہی جب ہم فلیم آف کر لیں گے یعنی کہ بیس منٹ تک اس کو ہم نے پکا لیا تھا اب ہم فلیم آف کر لیں گے اب ہم دبل کے میٹھے کی اوپر سے کھووا دالنے کے لیے یہ ریڈی کر لیں گے یہ ہے دو سو پچاس گرام کھووا اور اس میں آٹ کریں گے ہم دیڑ گلاس پانی اچھے سے ملا لیں گے اس طرح سے تو دبل کے میٹھے کی اوپر سے ہم اس طرح سے دال دیں گے کھووا پچاس گرام باری کٹے ہوئے کاجو آٹ کریں گے ٹوٹی فروٹی آٹ کریں گے پچاس گرام بیس گرام کشمش آٹ کریں گے چار سو گرام کنڈینس ملک اس طرح سے پھیلا کر دال دیں گے آپ لوگ بھی اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اب یہ دبل کا میٹھا بلکل ریڈی سرف کرنے کے لیے تو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے جب بھی پچاس لوگوں کے لیے بنانا ہوں اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے میٹھا بن کے تیار ہو جانے کے بعد میں اب ہم بنا کے تیار کر لیں گے دھمکا لال مرخ اور چکن کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی کی حساب سے کم یا زیادہ کر لے سکتے یعنی کہ سیم مسالوں کے ساتھ میں دو کلو چکن کی کانٹیٹی اگر آپ لوگ چاہے تو اور بھی بڑھا لے سکتے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے اور اس کے لیے لیں گے ہم دس کلو چکن اس میں آٹ کریں گے سات سو پچاس گرام ادھرکلیسن کا پیسٹ تو جس برطن میں بنا رہے ہم اسی میں مارینیٹ کر لیں گے نمک لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ٹیسٹ کی حساب سے آٹ کر لیجئے نمک دو ٹیبل سپون ہلدی پورڈر لال میرچ پورڈر لیں گے دو سو گرام اور گرم مسالہ پورڈر آٹ کریں گے ہم دو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر آٹ کریں گے پچاس گرام زیرہ پورڈر پچاس گرام چاٹ مسالہ پورڈر پچاس گرام چکن مسالہ پورڈر لیں گے ہم پچاس گرام تو یہ سبھی چیزیں آپ لوگ نوڈ آن کر لیجئے تو یہ جو چکن ہے اس کو ریڈ چکن مسالہ بھی بولتے باورچیاں اور لال دم کا مرک بھی بھولتے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اس ریسپیک کو آپ لوگ جب ہی دعوات پریپیریشن کرنا ہوں بہت اچھی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی سیم انگریڈینس کو فالو کر کے بنائیے بہت اچھا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے چکن تو سبھی سوکیا مسالہ اچھا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہوتا اور تھوڑا سا لیمن سال لیں گے آدھا ٹیسپون تو لیمن سال کی وجہ سے اس میں نیمبو کا ٹیسٹ آتا اسی وجہ سے لیمن سالٹ آٹ کرتے اب ہم اس میں تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر آٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو کلر دالنا پسند نہیں رہتا تو اسی وجہ سے اسکپ کر سکتے جس کو بھی یہ پسند نہیں ہے اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے بارہ سو پچاس گرام ہری لائچی کا پاورڈر لیں گے دو ٹیبل سپون اب اس میں آٹ کریں گے کاجو بادم کا پیسا ہوا پیسٹ تو کاجو بادم کو پہلے ہم بھیگا لیں گے سو سو گرام کاجو بادم لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بھیگا لینا ہے جیسے ہی اچھے سے نرم ہو کر بھیگ جائیں گے تو اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جب اس کا پیسٹ بن جائے گا ہم اس طرح سے چکن میں آٹ کر لیں گے تو مکسر گرانڈر جار میں ہم ایک گلاس پانی آٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے چکن میں آٹ کر لیں گے تو کاجو بادم کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد میں اس میں آٹ کریں گے ہم 100 ایمل وائٹ وینگر یہ 200 ایمل کا بوٹل ہے تو اس میں سے ہم صرف سو ایمل آٹ کریں گے ریڈ چیلی ساس لیں گے پانسو گرام گرین چیلی ساس پانسو گرام آٹ کریں گے ایٹو ایٹ میل ساس آٹ کریں گے ہم 200 گرام سویا ساس لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تو یہ زیادہ نہیں آٹ کریں گے صرف دو سے تین ٹیبل سپون آٹ کرنا ہے اور یہ ہے ورچسٹر ساس 100 گرام آٹ کریں گے یہ ہے 200 گرام کا بوٹل تو اس میں کا ہم صرف آدھا ہی آٹ کریں گے کوکنگ آئل آٹ کریں گے ایک لیٹر تو یہ دیکھئے اس میں جتنے بھی انگریڈنس آنا تھا وہ سبھی کے سبھی آگئے اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے اس کو اب ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے فلیم آن کر کے اور پکنے کے دوران ہم اس کو بیچ بیچ میں چمچ سے ہلاتے بھی جائیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم 35 سے 40 منٹ کے لئے تو یہ جو چکن ہے اچھے سے گل جائے گا بلکل نرم ہو جائے گا تو پکنے کے دوران ہم اس طرح سے چمچ سے ہلاتے جائیں گے تاکہ چکن کو داغ نہ لگے تو کاجو اور بادم کا پیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا داغ لگنا شروع ہو جاتا تو اسی وجہ سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے پکنے کے دوران اور چکن سے اچھا خاصا پانی بھی چھٹ جاتا تو ایکسٹر کوئی پانی آئڈ نہیں کریں گے اور تھوڑا سا پکنے کے دوران ہم اس میں باری کٹا ہوا کوت میر اٹ کریں گے اور اس میں اٹ کریں گے پچاس گرام سلٹ کی ہوئی ہری مرچ تو تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ڈھکن سے کور بھی کرتے جائیں گے بیچ بیچ میں پکنے کے دوران تو یہ دیکھئے یہ جو چکن ہے اب بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اچھے سے گل گیا یہ 35 سے 40 منٹ کے لئے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کو سرف کریں گے ہم رومالی روٹی کے ساتھ میں یا پھر نان کی روٹی کے ساتھ میں جیسے آپ لگ چاہے اس کو سرف کر سکتے اب ہم فلی موف کر کے اس کو ڈھکن سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو آئل سپریٹ ہو جائے گا دم کا لال مرخ بن کے تیار ہو جانے کے بعد میں اب ہم ترکاری کی بریانی بنا کے تیار کر لیں گے تو ترکاریوں میں لیں گے ہم بینیس کی پھلی دو کلو پھلی کو ہم اس طرح سے کٹ کر رکھ لیں گے ہلی کو کٹ لینے کے بعد میں ایک چھنی میں اس میں ایک جو پانی ہے وہ نیدھرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور یہ ہے آلو تو تین کلو آلو لیں گے ہم آلووں کو پہلے اچھے سے چھیلیں گے اور اس کے بعد میں اس طرح سے یہ جو باورچی ہے اس طرح سے کٹ کر رکھ لیں گے پیاز لیں گے دو کلو اور پیاز کو بھی ہم اس طرح سے کٹ کر رکھ لیں گے بلکل باری کٹ لینا ہے پیاز کو یعنی کہ پتلی پتلی اس طرح سے ترکاریوں کو اور پیاز کو کٹ لینے کے بعد میں اب ہم سب سے پہلے پیاز کو فرائی کر کے نکال لیں گے اس کے لئے اب ہم کوئی بھی کھولے سائز کا بھگونا لیں گے اور اس میں دو لٹر کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے آئل کو پہلے اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم پیاز آئٹ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے بادامی کلر آنے تک اچھے سے فرائی کر کے نکال لینا ہے پیاز کو تو یہ دیکھئے اب یہ جو پیاز ہے اچھے سے فرائی ہو گئی اب ہم اس کو نکال کر کوئی بھی کھولے برطن میں دال کر رکھ لیں گے یعنی کہ کوئی بھی کھولے سائز کی بڑی تھالی بغیرہ میں یا پھر کوئی پلیٹ بغیرہ میں اس کو اچھے سے پھیلا کر کھلا کھلا کر کے دال دیں گے تو پیاز جو ہے اچھے سے کرسپی رہتی اگر ہم لوگ اس طرح سے اس کو بڑے برطن میں کھولے برطن میں دال کر رکھ دیں گے تو پیاز فرائی کر لینے کے بعد میں اب ہم یہی کوکنگ آئل میں بینیز کی پھلی اور گاجر اٹ کر لیں گے تو اس کو پہلے اچھے سے ہم دھولیں گے بینیز کی پھلی اور گاجر کو کٹ لینے کے بعد میں اور کوئی بھی چھنی بغیرہ میں اس کا جو پانی ہے وہ نیتھر لینے کے لیے چھوڑ لیں گے اور جب یہ پانی اچھے سے نیتھر جائے گا ہم گاجر اور بینیز کی پھلی کو تل کر نکال لیں گے اور اس کو زیادہ ٹائم لینے لگتا یعنی کہ 10 سے 15 منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جاتے اس طرح سے ہم اس کو کوئی بھی برطن میں دالتے جائیں گے جیسے یہ فرائی ہوتے جائیں گے اس کو کوئی بھی برطن میں دالتے جائیں گے اس طرح سے تو گاجر اور بینیز کی پھلی کو فرائی کر لینے کے بعد میں اب ہم اس میں ہرا مٹر اٹ کر لیں گے اس کو بھی اچھے سے تل کر نکال لیں گے اور ہرے مٹر کو بھی ہم زیادہ نہیں صرف آر سے دس منٹ کے لئے ہی تل کر نکال لیں گے ہرے مٹر کو تل کر نکال لیں گے اب ہم سیم کوکنگ آئل میں آلو بھی اٹ کر لیں گے آلو کو بھی ہم پندرہ منٹ کے لئے ہی تل کر نکال لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ آلو بھی اچھے سے تلے گئے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے سبھی تلے ہوئے ترکاریاں کو ایک ساتھ میں رکھ لیں گے اس طرح سے ترکاریاں تلے جانے کے بعد میں اب ہم اخنی بنا کے تیار کر لیں گے ترکاری کی اخنی بنا لیں گے تو چلیے اس کے لئے اب ہم جس برطن میں یہ دم دینا ہے اسی میں یہ ریڈی کر لیں گے مسالے کو تو پہلے ایک لٹر کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور اس کے بعد میں ادھرکلیسن کا پیسٹ ہے یہ سات سو پچاس گرام ادھرکلیسن کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس کے لئے مسالہ تیار کر لیں گے تو مسالے میں لیں گے ہم پہلے یعنی کہ پہلے ہم گرم مسالہ اخنی کے لئے بنا لیں گے گرم مسالے میں لیں گے شازیرہ دس گرام چار سے پانچ لانگ اور دس گرام دارچینے کے تکڑے آئٹ کریں گے اور یہ ہے پی سی ہیو ایلائچی تو ایلائچی پوڈر آئٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون اب ہم پانچ کٹے پودینے کے آئٹ کریں گے اور پانچ کٹے کوت میر کے تو بارک پہلے کٹ لیں گے اچھے سے ساف دھو کر اس میں یہ آئٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں دو سو گرام پی سی ہوئی ہری میرچی لیں گے اب ہم یہ ادھرکلیسن کے پیسٹ میں آئٹ کر لیں گے یہ جو مسالہ ریڈی کیا ہوا ہے وہ اس میں آئٹ کر لینا ہے اچھے سے تلیں گے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں دہی آئٹ کریں گے ڈھائی کلو دہی آئٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے ملا لیں گے یہ ہلدی پورڈر دو ٹیبل سپون لائل میج پورڈر پچاس گرام موٹا نمک آئٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون تو موٹا نمک یا بارک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں آئٹ کیجئے یہ سبھی مسالے آئٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں تلی ہوئی ترکاریاں آئٹ کریں گے تو جب بھی پچاس لوگ کے لیے اگر آپ لوگوں کو ترکاری کی بریانی بنانا ہو تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کافی ٹیسٹی اور اچھی بن کے تیار ہوتی ضرور ٹرائے کیجئے اور اس میں اب ہم تلی بھی پیاز آئٹ کر لیں گے تو اس طرح سے پہلے ہاتھ سے کرش کر لیں گے پیاز کو جتنی بھی پیاز ہم نے فرائے کیے تھی وہ ساری اس میں آئٹ کر لیں گے تو یہ جو باورچی ہے انہوں دم پہ نہیں آئٹ کریں یعنی کہ پیاز جو ہے دم پہ تھوڑی بھی آئٹ نہیں کریں تو آپ لوگ اگر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی پیاز دم پہ ڈالنے کے لئے نکال کر رکھ لے سکتے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں یعنی کہ ایک لٹر پانی آئٹ کریں گے تو پانی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو پکا لیں گے ہم صرف پانچ منٹ کے لئے اور یہ ہے لیمن سالٹ ایک تیبل سپون تو اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں چھے سے ساتھ نیمبو کا رس نکال کر آئٹ کر لے سکتے تو نیمبو کے رس کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں آئٹ کر سکتے چینی سالٹ ایک تیبل سپون تو اگر یہ سکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ لوگ نیمبو کا رس آئٹ کر لیجئے اب ہم اس میں پانچ چھوٹی میتھی چھوٹی میتھی کی بھاجی جو رہتی وہ آئٹ کریں گے اس کو اچھے سے باری کٹ لیں گے اچھے سے ساف دھو کر اس میں آئٹ کر لیں گے اخنی میں تو میتھی کی بھاجی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو پکا لینا ہے صرف دس منٹ کے لئے تو جیسے ہی دس منٹ ہو جائیں گے ہم اس کو چولے کے اوپر سے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے ترکاری کی جو اخنی ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو ترکاری کی اخنی بنا کے تیار کر لینے کے بعد میں اب ہم چاول بنا کے تیار کر لیں گے تو یہ ہے آٹھ کلو باسمتی چاول تو پہلے ہم چاولوں کو اچھے سے دھویں گے اور اس کے بعد میں اس کو بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے لگ بھگ ایک سے دو گھنٹوں کے لئے تو چلیے اب ہم بریانی کے چاول بنانے کے لئے سب سے پہلے ادھن یعنی کہ پانی جو رہتا پانی کو گرم کر لیں گے بریانی کے چاول بنانے کے لئے تو چاول پکانے کے لئے پانی لیں گے ہم 25 لٹر ادھن کے لئے اب ہم مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کے لئے لیں گے موٹا نمک 200 گرام سابت گرم مسالہ بھی اٹھ کر لیں گے اسی میں یہ ہے شازیرہ ڈالچینی کے ٹکڑے 5 سے 6 لاؤنگ الائچی اٹھ کریں گے 10 سے 15 تو یہ گرم پانی میں اٹھ کر لیں گے یہ جو گرم مسالہ اور نمک ہے تو پانی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم اس میں یہ بھیگے ہوئے چاول اٹھ کر لیں گے تو چاول اٹھ کرنے کے بعد میں اب یہ پکا لینا ہے ہم کو یعنی کہ اس میں جب تک یہ اوبال نہ آ جائے جب تک یہ پکا لیں گے جیسے ہی اس میں اوبال آ جائے گا اوبال آنے کے بعد میں صرف دو منٹ کے لئے پکانا ہے اور اس کے بعد میں ہم یہ چاولوں کو پانی سے یعنی کہ یہ جو ادھن ہے اس سے اچھے سے اس طرح سے ہم چھان کر اخنی کے اوپر ڈال دیں گے یہ دم کی بریانی ہے تو اس کی وجہ سے ہم چاولوں کو زیادہ نہ پکائیں گے یعنی کہ جب بھی اس میں بوئل آئے گا بوئل آنے کے بعد میں ہم اس کو صرف دو منٹ کے لئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد میں پوری ہم چاولوں کو اچھے سے چھان کر اس طرح سے اخنی کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو چاول ڈالنے کے بعد میں اب ہم کیا کریں گے اس میں سے جو پیچ کا پانی ہے یعنی کہ چاولوں کو جس میں پکا لیے تھے وہ جو پانی ہے اس میں سے 500 ml پانی لیں گے اس طرح سے ہم لے کر چاولوں کو برابر کریں گے اور اس کے اوپر سے یہ پانی آٹ کریں گے اور یہ ہے تھوڑا سا تھنڈا پانی تو یہ پانی بھی ہم 500 ml آٹ کریں گے پانی چو طرف سے اچھے سے پھیلا کر دالیں گے تو بریانی کو دم دینے سے پہلے اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا فوٹ کلر بھی آٹ کریں گے آدھی گلاس پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا لیمن یلو فوٹ کلر آٹ کر کے اس پوچے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم کیسر یلو فوٹ کلر آٹ کریں گے اب اس کو کور کر دیں گے کور کر دینے کے بعد میں سرکاری کی بریانی کو دم دیں گے 30 منٹ کے لیے تو اس کو دم دیں گے ہم اس طرح سے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تھوڑا سا ہم کوئلے ڈالیں گے گرم کوئلے تھالی کے اوپر اور نیچے کی طرف بھی یعنی بگونے کا جو بوٹم ہے اس کے بھی نیچے گرم کوئلوں سے اس کو ہم اس طرح سے دم دیں گے اور جب 30 منٹ ہو جائیں گے ہم اس کو اچھے سے چیک کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھئے اب یہ جو بریانی ہے یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو لکڑیوں کے چلے پر بنانے کا اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو تو اس recipe کو لکڑیوں کے چلے پر ہی بنائیے اچھے اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ضرور ٹرائے کیجئے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بریانی کو چیک کر لیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا گھی آٹ کریں گے یعنی کہ سو گرام گھی آٹ کریں گے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور پھر سے اچھا سا مکس کر لیں گے اور یہ ترکاری کی بریانی کو سرف کر سکتے دہی کی چٹنی بگارے بیگن یا پھر مرچیوں کے سالن کے ساتھ میں جیسے آپ لوگ چاہے تو اس کے لنکھ بھی میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی بگارے ٹماتر کی یا پھر بگارے بیگن کی جیسے چاہے بنا لے سکتے تو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ لوگ یہ پچاس لوگوں کے لیے دعوت پرپیریشن کی recipes کو recipes دیکھنے کے بعد میں اگر اچھے لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اللہ حافظ